بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سلام دیکھو ناظرین پروگرام سچ بات میں آپ کو کہیں گے خصامدیر میں ہوں آپ کی ملوان ممارد تلان آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے سابق وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رزا گیلانی کے بیان سے جن کا کہنا یہ ہے انہوں نے بظاہر طور پر ایک شکوا کیا ہے یا ایسا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹانٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ کا اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی ملی ہی نہیں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران یوسف رزا گیلانی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ انتخابات کا فیصلہ عوام ہی کریں گے ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے تو انہوں نے کہا کہ جو معاملات عدالت میں ہیں ان کو عدالت میں ہی رہنے دیں اور عدالت کو ہی ان کا فیصلہ کرنے دیں الیکشن کے حوالے سے جب بھی بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے رہنما کی بات کر لے جائیں کسی بھی رہنما کی جانب سے بھی یہی بیان آ رہا ہے یا پھر چیئرمن پیپلز پارٹی بھی یہی کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دی جا رہی یا پھر آج جیسے یوسف رزا گیلانی نہیں گئی اور وہ عوامی طاقت کے ذریعے ہی اقتدار میں آئے جب بھی آئے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مہمان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں تعرف کراتے ہیں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سینئے انیلسٹ چودوی خادم علی مانڈلا صاحب میسا سٹوڈیز میں موجود ہیں سر آپ کو خوشہ مدید کہنا چاہیں گے سینئے انیلسٹ علیاس خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کو بھی خوشہ مدید کہیں گے بیوری چیف لاہور اور سینئے انیلسٹ حنیف کمر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا حنیف صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوشہ مدید کہیں گے گفتگو کا آغاز مانڈلا صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی کیا کہیں گے کیا واقعی ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملی ہی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ہما دیکھیں یہ تو اکثر اوقات تمام پارٹیوں کیونکہ جو گلے ہیں نا اپنے اپنے مختلف دوار میں مختلف انداز میں یہ کرتے ہی آئے ہیں لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو عوام و ناس کو وہ پلینگ فیلڈ ملنا تھا وہ تو آج تک کسی نے دیا نا نہ پیپل پارٹی نے دیا نہ نون لیگ نے دیا نہ پی ٹی آئی نے دیا نہ ملٹری رولز جو ان وہ آئے عوام و ناس تو محروم ہی رہی لیول پلینگ فیلڈ سے کیونکہ عوام آج تک ایڈیوکیشن سے محروم ہے ہیلڈ سے محروم ہے مہگائی سے ان کی جان نکر رہی ہے خود کشنیاں کر رہے ہیں لوگ آٹے کی کتاروں میں مر رہے ہیں دیکھ رہی یہ چونکہ ان کے اپنے کیمپس ہیں تو جب میرہ پندرہ سولہ ماہ یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کٹھی رہی چودہ پارٹیوں کی تو اس وقت یہ سارے معاملات ان کو تیہ کر لینے چاہیئے تھے کہ آگلا جو ٹنے ہو رہا ہے اس میں کس طریقے سے کیسا کیسا حصہ کسی کو ملنا ہے پہلے تو آپ نے ہی سبکرے کیے ملک کا ستیان آس کیا پدرہ سولہ ماہ میں ساب نے مل کر تو ابھی ان لوگوں کے گلے سنے کون سنائے کس کو یہ وامو ناس کو تو نہیں سنا رہے نا اگر وامو ناس کو سنا رہے ہوتے تو جس بیانیے کے ساتھ یہ رجیم چینج کے بعد انٹر ہوئے تھے گورنمنٹ میں کہ مہگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے تھے تو وہ مہگائی مکاؤ مارچ جو ہے وہ ڈیڑھ سو والا پٹرول ڈیڑھ سو سے آگے نہ جاتا وہ ڈالر ایک سو ٹھتر والا آگے نہ جاتا وہ ذرے مبادلہ ملک کے کام نہ ہوتے اور وہ جو خستہ حالی ملک انہوں نے کیا ہے تو میرا خیال ہے اس کے بعد وہ کس سے گلہ کر رہے ہیں ابھی یہ گلے کی سمجھ نہیں آرہی چونکہ جب ان کو رجیم چینج کے بعد پیریڈ ملا تو یہ بلاول میرا خیال ہے کوئی ایسا ملک تو نہیں ہوتے نے چھوڑا کہ جہاں جو ہیں وہ آنتی جاب جیسے ٹرینرک لیتے ہیں وزارت خارجہ کی تو سمجھے گے تو وہاں جا کے کوئی شنائی کرتے ہیں وہ جو آیا تو میرا خل ہے اس نے بھی تو باہر کوئی دو چار سال بیٹھ کے وہ اپنی لابنگ کیے تو یہاں لابنگ کا سسٹم ہے عوام اناس کی طرف کون دیکھتا ہے عوام اناس کی طرف کبھی کسی نہیں دیکھا پچہتر سال میں یہی ایسا ملک کے ساتھ کھلوار ہوا ہے کہ عوام کی طاقت سے اس کی پاور سے کسی کو آگے نہیں آنے دیا ان کی مرضی ہوتی ہے کسی کو نکال دیتے ہیں کسی کو لے آتے ہیں جب لاتے ہیں تو پھر اپنے اپنے دکھ ان کا اظہار کرتے ہیں لیکن کس کو کر رہے ہیں یہ بھی تو بتائیں کہ ہم اس کو اڈریس کر رہے ہیں عوام اناس کو اڈریس نہیں کر رہے ہیں عوام کی خستہ حالی اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا یہ سیاسی پارٹیوں کا ایک وہ منشور بن چکا ہے جو جس کو ملتا ہے جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا جب آتے ہیں تو وہ نکالنے والے کاؤن تھے میرا خیال ہے پتہ سب کو ہے تو کھل کے بولیں کہ کاؤنی دیرہ کاؤنی اتنی احمد نہیں ہے تو وہاں سے کھا مجھتے ہیں باقی مہمانوں کو بھی شاملے گفتگو رکھتے ہوئے ہیں ہم ان سے بھی سوال کرتے ہیں علیہ السلام صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے ابھی ماننا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ وطیرہ بن گیا سیاسی پارٹیوں کا یا پھر یہ ایک روایتی نعرہ بن گیا لیول پلینگ فیلڈ مانگنے کا اس وقت پیپلز پارٹی کیوں یہ شکوا کرتی دکھائے دیریا کبھی ایمکی ایم کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی آخر لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنا کام کس کا ہے اگر الیکشن کمیشن کا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی شوڈ ڈالنا تھا اب ظاہرہ مسلم لیگ نون اس وقت خاموش ہے ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل گیا ہے تو اب یہ ڈیفائنگ تو کریں نا بلاول بھٹو صاحب یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے کیا ہے جب ان کی بات آج سے ایک سال پہلے یہ اس طرح کی بات نہیں کر رہے تھے بلکہ تحادی بنے ہو رہے تھے تحادی بنے ہو رہے تھے مسئلہ ان کے سالو ہو رہے تھے جب ان کو سرک جنڈی نظر آئی یہ چاہتے ہیں جو مسلم لیگ نون کی جانب سے وہ اچھا لادلا بچہ بن گے تو پھر ظاہر ہے اب تو سب پہت فکر پڑ گئی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ پلنے ملے گا ظاہر ہے ان کو عوام پر اپنے مسلس پر اپنے خود پر یقین نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں گے کیونکہ صورتحال یہ ہے کیونکہ ماضی میں جب بھی ان کی گورنمنٹ جیسی جماعتوں کی جو بھی ہیں انہوں نے خود عوام کے لیے اتنا کچھ نہیں کیا عوام کے لیے جیسے قادم صاحب کہہ رہا تھا کہ 75 سال میں کسی نے وہ نہیں کیا جو ان کے لیے کیا جانا چاہیے تھا اگر کیا ہوتا تو پھر ان کو لیول پلینگ 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 کی ضرورت نہیں تھی عوام کی جانب سے ان کو برپور طریقے سے ان کو منڈیٹ ملتا لیکن انہوں نے پھر نظریں کسی نے کسی جگہ لگائی ہوتی ہیں لیکن علیہ السلام صاحب اس سے پہلے تو جب بھی ہم نے دیکھا چاہے مکم کی بات کرنے یا پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماوں کی بات کرنے چیئمن پیپلز پارٹی کی بات کرنے انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں لیول پلینگ 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 دینی جاری آج اس طرح سے یوسف رضا گلانی صاحب کہتے ہیں کہ کبھی کیا دی گئی ہے جو آج ہم شکوا کریں تو پھر کیسے پیپلز پارٹی اتنی بار اقتدار میں آئی پھر وہ کیا عوامی طاقت اور عوام کے فیصلے تھے جب بھی ہے وہ اگر ماضی اپنا پیپلز پارٹی اس بارٹی کو کھا کے دے ان کو بھی لیول پلینگ پلینگ پلینڈ ہر کسی کو ملے اور اس کے ملنے کے بعد ہی آیا ہے چاہے سندھ میں ملے چاہے ان کو وفاق میں ملے تو کئی نہیں کئی ان کو لیول پلینگ پلینڈ ملا ہے تو سب ہی آتے ہیں اگر یہ بات سارے اسی طرح کر دیں کیونکہ political system ہے political system میں ہر جو بکٹمائز ہوتا ہے جس کو کوئی سسٹم میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں اس کو الیکشن لڑنا پڑے گا پھر اس کو صورتحال میں وہ اس طرح شوڑ ڈالے گا آپ نے آپ کو جو عوام میں لے کے جائیں گے ساکھے کے جی دوسری طرح ہو رہا ہے اب عوام کو بھی پتا ہے کہ سب کو کس کو لیول سی فیل مل چکا ہوا ہے تو ظاہر ہے حد دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا پر بھی بات تیت ہو رہی ہے کہ کس طرح کیا ہو ایک چسہ الیکشن کے یہ پہلا الیکشن ہے جس میں ایسا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سیسی جماعت کو یعنی پسٹم جید نون کو یہ الیکشن سے پہلے میاں صاحب کی آنے تو نہیں وہ پتا چل گیا ہے کہ الیکشن کون چی پارٹی جیت رہی ہے سیکھ کیا یہی وجہ ہے کہ پیگلز پارٹی کی جانب سے شور کیا جا رہا ہے کیونکہ اب تو وہ اپوزیشن کا باقاعدہ کردار ادا کر رہے ہیں جی اب تو دیکھیں اپوزیشن بلکل اپوزیشن کا کردار اور بالکل اپنی فائٹ لے رہی ہے اب تو نہیں ززواری صاحب نے کہا کہ وہ بلاوز صاحب کو پرائم میسٹر دیکھ رہے ہیں اب تو نہیں بات کی اب تو اپنی سروائیول کی جنگ شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں الیکشن میں کچھ اتنا منڈیٹ لینا ہے تاکہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ گئے یا کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن جو ہو عوام کی توچو حاصل کریں اور امپتی حاصل کرنے کی کوشش کریں جو کہ ایک مشکل کام نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا لیا صاحب آپ کا بھی اپینین آ گیا ذرا ہم حنیف کمر صاحب سے جان لیتے ہیں کہ انہیں کیا لگتا ہے کیا واقعی ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملی ہی نہیں جی حنیف کمر صاحب جی بہت خیال ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا سب سے پہلے تو مطلب پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا جو سیاسی مطلب مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو ہر پارٹی کو ایکول بواقع ملیں کہ وہ اپنی کمپین کر سکے اپنا منشور قوم کے سامنے رکھ سکے اور اس کے نتیجے میں اس کو ووٹ ملیں وہ اس کو جتائیں یا ہرائیں یہ لوگوں کی مرضی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو الیکشن آنے والے ہیں جو جنوری میں یا فروری میں جب بھی ہوں گے اس الیکشن میں مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے سامنے یا پیپلز پارٹی کے کسی بھی رکن کے لیے کوئی ہرڈل کھڑی کی جا رہی ہے کہ وہ کمپین نہ کر سکے وہ اپنا منشور نہ پیش کر سکے ابھی حالی میں سندھ میں حکومت ان کی پیپلز پارٹی کی ختم ہوئی ہے لیکن جو نگران حکومت ہے وہ بھی ظاہر ہے ان کے مشورے سے ہی بنی ہوئی ہے وہاں پہ مرکز میں وہ خود حکومت میں شریک اکار تھے تو اس لیے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا گلہ تو تم کیا جائے جب ان کی کمپین کے رستے میں کوئی رکاوٹ ہو ان کا کوئی ووٹ بینک چورانے کی کوشش کی جا رہی ہو یا کسی اور طریقے سے ایسی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہو جس سے پیپلز پارٹی کو رکسان پہنچے پھر کیوں پیپلز پارٹی یہ رونا رو رہی ہے اس کی ایک ریزن ہے یہ اکیلا پیپلز پارٹی رونا نہیں رو رہی یہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتوں کا پرابلم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی ہے کبھی ایک پارٹی کے حق میں کبھی دوسری پارٹی کے حق میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کبھی مسلم لیگ نواز کے خلاف سیاسی انجینئرنگ ہوتی تھی تو کبھی کاف لیگ بن جاتی تھی اور کبھی ان کی قیادت کو ہی نا اہل کر کے الیکشن سے اوٹ کر دیا جاتا تھا اسی طرح کبھی پیپلز پارٹی کے لیے کمپین کرنے میں مشکلات کھڑی کر دی جاتی تھی دہشتگردی کا سارا پاروخ پیپلز پارٹی کی طرف ہو جاتا تھا اے این پی کی مسال آپ کے سامنے ہے تو پاکستان میں یہ ساری پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ سفر تو کر رہی ہے کیونکہ یہاں پر جو سیاست ہے وہ فطری طریقوں سے نہیں چل رہی یہاں سیاست میں انجینئرنگ کا ایک انصر شامل ہے اور جب تک وہ انصر شامل رہے گا وہ کسی کو اپنا فیوریٹ قرار دے گا اور کسی کو فیوریٹ نہیں قرار دے گا اب اس مقرد ایسا تاثر دنگا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب پی ڈی ایم حکومت کر رہی تھی اور پیپلز پارٹی اس کی اتحادی پھی تو تب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں ایسا ایکسپیکٹیشن تھیں کہ شاید آنے والے الیکشن کے بعد انٹیرم گورنمنٹ کا قیام عمل ملائے جائے گا اب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہے کہ اقتدار کا جھکا اور نون لیگ کی جانب ہو رہا ہے یہ تاثر ایسا دیا جا رہا ہے اور اسی تاثر کو دیکھتے ہوئی شاید سید یوسف رضا گلانی صاحب اور بلاول بھٹو صاحب اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں ادروائز تو ایسی کوئی چیز نہیں جتنی مشکلات مسلم لیگ نون کو ہیں اس وقت عوامی سطح پر ان کے لیے بھی ووٹ کا حصول کوئی آسان ٹارگٹ نہیں ہے یہ جلسہ جو لاہور والا ہے جس طرح مسلم لیگ نون نے کیا یہ وہ ہی جانتے ہیں دانتوں تلے پسینہ کو والی مثال آگی ان کی کہ انہوں نے پورا ایڈی چوٹی کا زور لگا کے اپنا بھرم قائم کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ کیوں ہوا یہ سارا کا سارا اس وجہ سے ہوا کہ ماضی میں جو political engineering تھی وہ نون لیگ کے خلاف تھی اس وقت نون لیگ کی leadership کو ڈاہل کیا گیا ان کو جیلوں میں بند کیا گیا اب وہ تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ دے رہے ہیں مارجن دیا جا رہا ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ان کے اوپر دستشفقت رکھ لیا گیا ہے اور یہ جو تاثر ہے پاکستان میں election کے result پہ بھی بڑا اثر انداز ہوتا ہے یہاں پہ رائے امہ جب بنتی ہے کسی کے حق میں تو پھر وہ ایسا vote جو grey area میں کھڑا ہوتا ہے جو voter اس کا جکاؤ automatically winning جو party ہے اس کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے چھیک ہو گیا نیف کمیر صاحب آپ کا point بھی آگیا ہے ذرا اس بنیادی سوال کے حوالے سے ہم public poll کو بھی discuss کر لیتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے کہ پاکستان people's party کو کبھی بھی level playing field نہیں ملی صرف 33% کو ایسا ہی لگتا ہے جبکہ 67% ایسا نہیں مانتے ہیں ناظرین ہم ایک break کے جانب بڑھیں stay with us welcome back ناظرین پروگرام میں ایک منطبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدید بڑھیں گے آج کے دوسرے topic کی جانب اور آپ کو خبر دیں کہ پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کا فضائی میار انتہائی مزرے صحت record کیا گیا ہے ائر quality index کے مطابق لاہور آلودہ شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے اور ائر quality index میں اس کا فضائی میار 290 یعنی کہ 290 record کیا گیا ہے پاکستان کے سب سے بڑا شہر جو کراچی ہے وہ آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں چوتھے نمبر پر ہے جبکہ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بھارتی دارال حکومت نئی دہلی بھی دوسرے نمبر پر ہے اور اس کا air quality index جو ہے وہ 210 ہے اب اگر اس air quality index کو دیکھا جائے کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ worst ہو سکتا ہے یا کتنا مزرے صحت ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کو بتا دیں کہ 151 سے 200 تک جو درجہ ہے وہ آلودہ کی جو ہے وہ مزرے صحت ہے 2001 سے 300 تک کی جو ہے وہ index اگر آتی ہے تو پھر وہ آلودہ کی انتہائی مزرے صحت ہو جاتی ہے جبکہ 300 اباو جو ہے وہ خطرناک آلودہ کی کو ظاہر کرتا ہے اور اب ایک مرتبہ پھر اگر لاہور شہر کے ہم یہ فضائی آلودہ کی جو ریکارڈ کی گئی ہے اس کو دیکھیں تو وہ two ninety ہے یعنی کہ یہ انتہائی مزرے صحت سے اب جو ہے وہ بڑھ کر خطرناک حد تک آنا شروع ہو گیا اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں پنجاب حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے آگاہی مہم چلانا کتنا ضروری ہے اور آلودگی کا سبب بننے والی چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے کس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے ماننہ صاحب کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں ہماں بحثیت مسلمان یہ جتنے بھی ہیں ہم لوگ ہمارے لیے تو جو صفائی ہے وہ نصف ایوان کا درجہ رہا ہے بے شک ایسے یہ کہ ات تہور شطر الایوان کہ جو صفائی ہے وہ نصف ایوان ہے جو طہارت ہے وہ ظاہر کو صاف کرتی ہے اور جو ایمان ہے وہ بندے کے باطن کو صاف اور پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی انسان کو درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی جانور یا انسان کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے یہ صدقہ ہے یعنی کہ اتنی حمیت ہے تو باقی جو پلوشن کی بات ہے کہ جب چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں زیادتی اختیار کر جاتی ہیں تو وہ ایک پلوشن یعنی کہ گندگی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے اچھا سر یہاں ایک منٹری میں اگر آپ کو رکھوں جیساں سے آپ نے ابھی یہ حدیث بھی کوٹ کی ہے کہ درخت لگانا یقیناً سنت بھی ہے اور یہ فضائی آلودگی کو ختم کرنے کا سبب ہوتی ہے سر یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ٹکنالوجی کا دور آ رہا ہے جیسے جیسے یہ ریزیڈنچل کالونیز یا سوسائٹیز بننے کے لیے ڈیویلپمنٹ سیکٹر کام کر رہے ہیں وہیں درختوں کی کٹائی بھی تیزی سے ہو رہی ہے اور یہ گزشتہ کئی عرصے سے ہو رہی ہے کئی ایسا تو نہیں کہ آلودگی بھی اسی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے دییا ہما کہ جس طرف ہم بات کو لے کے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ہوسنگ سوسائٹی کا ایک کلچر ڈیویلپورٹ چکا ہے یہ بہت ساری چیزوں کو اپنی تاب بھی لاکر ختم کر رہے ہیں آپ کی پہاڑییں ان کی کٹیں گا تو جب آپ کسی بھی زیادتی کی طرف جاتے ہیں تو وہ پلوشن اور گندگی اختیار کرتی ہیں جس وجہ سے پھر انسان خود ہی تانک ہوتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے تو قرآن میں فرمایا کہ یہ جو خشکی اور طریقے اوپرہ فسادات دیکھتے ہیں جنگ و جدل کی شکل میں یہ بیماریوں کی شکل میں سلابوں کی شکل میں یہ جو کچھ بھی آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے یہ پلوشن کی شکل میں یہ کیا ہے بیمار کا صحبت ہے یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں ہمارے اپنے مال ہیں ہمارے اپنے کی یہ دری ہیں لیکن آج چونکہ ہر بندے کو ایک رشوت کی جو ہے وہ لت لگ چکی ہے وہ نہیں دیکھتا کہ یہ نالے کے اوپر جو ہے سسائٹی بڑھ رہی ہے اس سے کتنا جگلاب جو ہے وہ خطرے میں آ رہا ہے جب اس کی پلانک کرتے ہیں تو پلانک کے وقت کوئی نہیں بتانے والا کہ بھئی آپ ایک درخت کاٹتے ہو تو اس کی جگہ آپ نے ایک ہزار درخت لگانا ہے یعنی کہ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہیں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جب پچھلے گورنمنٹ تھی انہیں کی نون والوں کی تو وہ پاور پلانٹ انہوں نے کولے پہ لگایا جو لوگوں کو جو دوسرے ممالک جو ہے نا اس کو نکارہ کر چکے تھے پلوشن کی وجہ سے یعنی کہ بہت سارے ایسے ایک دامات ہیں جو حکومتی لیول کے اوپر کرنے والے ہیں لیکن انڈویجل ہار آدمی اس چیز کو مددر رکھے کہ اپنے آپ کو اپنے گھر کو اپنے محلے کو اور اپنے عزیزو اکارہ جتنے بھی گرد و نواب اس کے جو چیزیں ہیں ان کو ساپ ستھرا رکھے گا تو میرا خلا کہ اس کا اثر اس کے شہر پہ بھی پڑے گا اس کے ملک پہ پڑے گا اور یہی صفائی ستھرا ہی جو ہے وہ جب اوپر جائے گے تو لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کریں گے آج اگر پاکستان میں کراچی یا لہور اور دوسرے شہروں کا نام ولودگی میں پہلے یا چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے تو میرا ہے کہ شرمناک بات ہے اور یہ عوام بناس کے لیے بھی اور بلخصوص ان حکمرانوں اور ٹانٹ پلیڈروں کے لیے جو بڑے بڑے جو آداروں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے جو بات سے شرم ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ آپ قومی ملی جو مفادات ہیں اس کو مدے رضا رکھے تاپ جا کر ان لوگوں کو پرمیشن دے اور یہ بلخصوص جو سوسائیٹیز ہیں ہم پہلے بھی کئی دفعہ کہا چکے ہیں سوسائیٹی کو بلکل ہائی رائز کی طرف لے کر جائے اگر ایسا نہ ہو لیکن آلٹرنیٹس بھی پروائیٹ کیے جائیں کہ کل آپ کو گندم اور چاول امپورٹ کرنے پڑے تو پھر یہ دنیا جو ہے یہ بیوس ہو جائے گی آج اگر اس ملک میں انقلاب نہیں آرہا جب دنیا گھروں میں رکھی ہوئی ہے تو اس کی ایک مین ریزن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں جناس جو ہے وہ اپنی دیئے ہیں کہ چلو غریب آدمی جو ہے اپنا گزر اکات کر لیتا ہے بلکل اس کو ہم نے مجھے نظر رکھتے ہو اس سے معلوم نہیں کرتے ہیں سر بڑی اچھی سجیشن آپ نے دی ہنیف کمر صاحب لاہور کی جو سچویشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے کیا حکومت کو زلائی سطح پر آگاہی مہم جو ہے چلانی چاہیے پبلک آویرنس کریٹ کرنی چاہیے کیونکہ جب بھی ایسی کمپینز ہوتی ہیں تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بڑی فروٹفول ثابت ہوتی ہیں لوگ انڈویجیلی ریسپونسیبل بنتے ہیں لیکن اس کی کنٹینیوٹی بھی ضروری ہے کہ ایسی کمپینز چلتی رہنی چاہیے تاکہ اس حد تک جو فگر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ ورسٹ کنڈیشن میں تبدیل نہ ہو ہما بڑی خطرناک صورتحال لاہور کی جس طرح آپ نے کہا کہ علودگی میں یہ سرے فیرست شہر ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ صرف اسی پانچ چھے ماہ کا جائزہ لے لے تو کتنی پینلیڈیمکس ہیں جو لاہور میں پھوٹی ہیں یہاں پہ اشوبے چشم کی مرض یہ اسی پولوشن کی وجہ سے شروع ہوئی اور پچھلے دنوں ہسپتال بھر گئے اس مرض سے اسی طرح نائریا ہوا ماضی میں اب ڈینگی دوبارہ سار اٹھا رہا ہے اور ہسپتالوں میں ڈینگی یہ سارے کچھ اس کے جو روٹ کاز کی طرف جائیں تو یہ پولوشن ہے جو بنیادی سبب ہے محول میں اور محول اتنا علودہ ہے کہ اب آپ لاہور میں رہ کر آسمان نہیں دیکھ سکتے ستارے چاند آپ کو نظر نہیں آتا رات کو لاہور میں یہ ایک غلازت اور گندگی کی ایک تیہ ہے جو لاہور کے اوپر جو ہے نا وہ سایا کیے ہوئے ہے اس وقت تو اس ساری چیز کی جو اس کا سلوشن کیا ہے دو اینڈ پہ کام کرنا ہوگا ایک کام وہ ہیں جو حکومت کے کرنے کے ہیں اور ایک کام ہے جو سوسائٹی کے کرنے کے ہیں حکومت کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ فوری طور پر ایسی چیزوں کی روپ تھام کر دے جن سے پولوشن پھیلتی ہے کچھ سلسلے میں اقدامات کیے بھی حکومت نے لیکن انفارچنیٹلی وہ کاسمیٹکس اقدامات ہیں ان کا کوئی گراؤنڈ پہ کوئی نظر نہیں آیا کہ اس طرح سے ایمپلیمنٹ ہوتا ہوا دورمنٹ کو چاہیے کہ یہ قانون میں موجود ہے یہ الڈی اے کا جو قانون ہے کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی جب پاس ہوتی ہے منظور ہوتی ہے تو میرا خیال ہے غالباً 30 یا 35% اس کے رقبے کا منڈیٹری ہے کہ اس پہ پلانٹیشن ہو وہ گراسی گراؤنڈ ہوں وہاں پہ پودے لگے درخت لگے لیکن آپ لاہور کی کسی بھی قانونی میں چلے جائیں 35% پہ چھوڑے 10% بھی کسی پہ نہیں لگائے ہوئے تو یہ بیسیکلی فیلیر ہے الڈی اے کا اور ان متعلقہ ارثارٹیز کا کہ وہ کیوں نہیں یہ ایمپلیمنٹ کروا پاتی اگر ایک سوسائٹی میں 30-35% ایریے پہ گراسی گراؤنڈ ہوں گے پھول لگے ہوئے ہوں گے پودے ہوں گے درخت ہوں گے تو آٹومیٹیکلی ایڈوائرمنٹ بہتر ہوگا دوسری سا یہ ہے حکومت کے کرنے کے کام اور دوسرے حکومت کے کرنے کا یہ کام ہے ابھی یہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یا قریب دریائے راوی یا یہاں پہ اب دریائے راوی میں یہ جو بلڈر مافیا ہے وہ مٹی ڈال ڈال کر کچھرا ڈال ڈال کر اس دریا کو فل کر کے اس کی پلاتنگ کر کے بیچ رہا ہے اب دنیا کا کوئی ایسا معاشرہ مجھے بتا دیں جہاں پہ دریائوں کو فل کیا جاتا ہو لوگ تو دریائوں کے کنارے زندگی تلاش کرتے ہیں دریائوں دریائے ایک تازگی کی ایک زندگی کی ایک مسرد کی فرد کی علامت ہوتا ہے اور اس کا یہاں پہ یا تو اس کو فل کر کے اس کی پلاتنگ کر کے بیچا جا رہا ہے یا اس کی اندر گھردہ پانی فیکٹیوں کا اور کودہ کرکٹ اس کو بند کیا جا رہا ہے اس کے دو نقصان ایک جو اس میں تھوڑا بہت پانی جو ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے اس کے اندر جو آبی بخلوک ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے اور دوسرا اس کی وجہ سے جب کبھی سلابی پانی آتا ہے تو دریائے چونکہ اس کا رستہ بلاک ہوتا ہے تو پھر وہ تباہی پھیلاتا ہے سر جس طرح سے آپ پرابلمز ریس کرتے ہیں دکھائی دے رہی ہیں آپ کو اور آپ بتا رہے ہیں ذرا علیہ السلام سے ہم جان لیتے ہیں سر اس کا ذمہ دار کون ہے اس کی روک تھام کون ممکن بنائے گا ہے LDS کا ذمہ دار ہے زلہی حکومت اس کی ذمہ دار ہے اگر پنجاب حکومت اس کی ذمہ دار ہے تو پھر ہم ان سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آگاہی مہم چلائیں گے یا پبلک آویرنس کریں گے پہلے تو وہ یہ چیزیں جو روٹ کاؤز ہیں ان کو تو پہلے ان کے سلوشن پروائیڈ کریں ان کو تو پہلے ٹھیک کریں پھر پبلک آویرنس کی بات آئی گی لیکن اس میں گورنمنٹ جمہ دار ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا پلاننگ کریں کہ اس سے LDB جمعہ دار ہے LDB گورنمنٹ کا دار ہے جس کی گورنمنٹ بھی ہے دیکھیں سب سے زیادہ جو پولوشن ہے 42 50% سے زیادہ جو پولوشن ہوتی ہے وہ کرافیک سے ہوتی ہے اور آپ دیکھیں ایک علاقے میں گلبرگ کے علاقے میں آپ دیکھیں کتنے کتنے سکول بنے ہوئے اور اس کی پلاننگ نہیں کی گئی ان سکولوں میں اگر چار ہزار بچہ بڑتا تو کتنے گاڑی آتی بچے کو لینے کے لیے وہی علاقے میں دیکھیں اپسٹی کالیج ہوگئے گلبرگ ہوگئے گلبرگ ون، تو، تھی اور کوڑ لکپس کے ایٹھی میں فیکٹریز ہیں بند روڈ پر فیکٹریز ہیں وہاں دعا نکلتا ہے آپ دیکھیں اتر بھٹے لگنی میں بلکل ظاہر اپسٹیوں کے دعا نکلتے ہیں تو اس کی وجہ سے پلوشن ہوتی ہے اس کے علاوہ اس موسم میں جب فصلیں بھی کٹ بھی جاتی ہیں تو فصلیں پکایا جات کو جب آگ لگائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ انڈیا سے جو ہوا بھی آتی ہے انڈیا کے عیرت کے علاقے سے تو اس کی وجہ سے جب ہوا نہیں کلتی تو سموک جم جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو سوال علوتہ ترین شہر سکلیئر کیا جاتا ہے لاہور میں لاہور میں اس وجہ سے علوتی کی وجہ سے ویسیبیلٹی بھی ختم ہو جاتی ہے اور زندگی کا تمام نظام چاہت درم درم اگر انسانی صحت کے لیے یہ بڑا نقصان دے ہے لوگوں کے سانس کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے سر آپ جو موسمیاتی تبدیلی ہمارے سامنے آنے والے دنوں میں ہم سموک ڈسکس کریں گے کہ ہر طرف سموک کے ایشو آئے گا جی تو ظاہر ہے اس کو یہ گورنمنٹ کو چاہیے پلاننگ کی جائے اس کے لیے جو ہے ٹرافیک کے لوٹ بھی کام کی جائے اس کے علاوہ جو بھی ہے صفائی کے لیے جو انتظامات کیے جائیں جو جیسا خادم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ درخت لگانے چاہیے وہ بڑا ضروری ہے درخت بھی لگائے جائیں اور درخت جتنی ہریالی ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ دیکھیں آپ نے موسم بھی تبدیل ہو گیا برکور اور جہاں سکرائیٹیز بھی بے انتہا بن گئی گھر بن گئی یہاں تھے کہ لاہور میں ہریالی ختم ہوگی کم ہوگی جہاں باغوں کا شہر تھا وہاں اتنا ہی الودا شہر ہو گیا اس کے علاوہ باتی بھی بڑھڑ گی اتنا ستیاناس ہوا ہے شہر کا وہ اب دیکھ لیں کہ برا حال ہوا ہے موسم بھی خراب ہو گیا لوٹ بھی بھی ہے شہر میں بیماریاں بھی ہیں مہترہ ترہ کی ہے ٹیفر کا بھی نظام درم برہ میں ساری صورتی حال کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ اقدامات کلتے ہیں پلاننگ کی جاتی تو یہ پانچ سالہ پلاننگ کی جاتی دس سالہ پلاننگ کی جاتی تو اس کی وجہ یہ صورتی حال پیدا نہ ہوتی تو اس کے لیے یہ سب ذمہ دار ہیں اس کے لیے کہ جو پلاننگ جو دارے ہیں ان کو بروقت انہوں نے کام نہیں کیا اور اس کی وجہ سے اب تمیازہ ساری لوگوں کو شہریوں کو بغتنا پڑ رہا ہے بلکہ سر اور آنے والا وقت بھی بہت زیادہ الارمنگ ہے الٹ ہونا پڑے گا جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ فلائی آورز یا انڈر پاسز الارمنگ ہے ذرا پبلک پول کو بھی اس حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں پھر ہم نے بریک کی جانبے بڑھنا ہے کہ حکومت کو ظلائی سطح پر فضائی علودگی کا سبب بننے والی چیزوں سے چھٹکارے کے لیے آگاہی مہم چلانی چاہیے نائنٹی فائیف پرسنٹ یہی ڈیمانڈ کریں جبکہ فائیف پرسنٹ کو ایسا نہیں لگتا ہے ایک بریک کی جانب بڑھیں سٹے ویڈ آس اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے امیر جماعت اسلامی نے یہ بات کی ہے کہ غزہ مارچ کیا جائے گا امریکی صفات خانے کے سامنے تو کیا جماعت اسلامی اکیلے ہی یہ غزہ مارچ کرے گے یا پھر دیگر جماعتوں کو بھی اس کا اتحادی بننا چاہیے تو یہ بات افکٹیف ثابت ہو سکتی ہے جب پریس کانفرنس کرتے ہیں انہوں نے مزید بھی یہ کہا کہ غزہ کی صورتحال پر خاموش رہنا اسرائیل کا ساتھ دینے کے متراتف ہے حکمرانوں نے ابھی تک غزہ کا ساتھ دینے کا اعلان نہیں کیا تو کیا ہو حکمرانوں کو غزہ کا ساتھ دینے کا اعلان کرنا چاہیے یا پھر اس غزہ مارچ کا حصہ بننا چاہیے ذرا آپ نے مہمانوں کے جانے بڑھتے ہیں ان سے ان کا اپینین جان لیتے ہیں مرنہ صاحب کیا کہیں گے آپ کیا جس طرح سے امیر جماعت اسلامی کہہ رہے ہیں کہ ہم انتیس اکتوبر کو امریکی صفحات خانے کے سامنے غزہ مارچ کریں گے تو کیا دیگر حکمرانوں کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی سامنے آنا چاہیے اور اس غزہ مارچ کا حصہ بننا چاہیے یا پھر جس طرح سے پہلے انہوں نے بات کی کہ ابھی تک غزہ کا ساتھ دینے کا بھی اعلان نہیں کیا گیا صرف اعلان کرنا ہی کافی ہوگا دیکھیں ہما جو ایمان تقاضہ کرتا ہے نا وہ تو یہ کرتا ہے کہ غزہ مارچ غزہ کی طرف چلایا جائے دیکھیں راجل حق صاحب اگر امریکن سفارت خانے کے سامنے غزہ مارچ کو لے جانے کی بات کر رہے ہیں بیسیت ایک پارٹی کے چیرمین ہونے کے سیئے سے تو پھر بھی میرا خدا کہ ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اس کی وجہ کہ جس سفارت خانے کا انہوں نے نام لیا ہے اس کا نام لیتے وقت یہ پتہ نہیں وہ پہلے جو وزیراعظم تھے انہوں نے کہا absolutely not تو کیسے دنیا سے بیان دوسری پارٹیوں کہیں ہاں ہاں absolutely not کہنے کی کیا ضرور ہوتی ہے یہ کیوں کہہ دیا تو میرا خیال ہے یہ تو طاقتیں سب نے دیکھی ہوئی ہیں آزمائے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں سی بییں جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ غزہ مارچ میں شرکت حکومت اگر کر سکتی ہے تو آج تک تمام امت مسلمہ کیا یہ کسی کو معلوم نہیں کہ میک ڈونلڈ جو ہے یہ کس کی پرڈیکٹ ہے اس کو officially بائی کارٹ کرنے کا کیوں اللہ نہیں کرتے چلو حکومت نہیں کرتی تو وامون آس آپ نے مظاہروں نارو سے نکل کر رہے خود اس کا مظاہرہ کریں کہ میک ڈونلڈ کا بائی کارٹ کریں پیزا ہارٹ کا ہٹ کا جو ہے وہ اس کو بائی کارٹ کریں یہ جو پوما جوتے بنانے والی کمپنیز ہیں ان کے بائی کارٹ کریں میرا خیال ہے تمام امت مسلمہ کے اوپر فرض ہے اور یہ تو میرا فلسطین حباس والوں نے لسٹ بھی جاری کر دی ہے کہ یہ وہ ادارے ہیں جو فنڈن کر رہے ہیں طاقت پروائیڈ کر رہے ہیں شیطان کے جو ہے نا وہ پیروکار بنے ہوئے ہیں جو تمام تو میرا خیال ہے کہ اس میں کردنے کو ضرورت ہے کسی کو عام عوام کو بھی اس سیاسی معاش کا حصہ بننا چاہیے برکل عوام یہ تو ایمان تقاضہ کرتا ہے اس میں حکمران یا عوام کی کیا بات ہے اور ہر ملک کی عوام اور حکمران وہ تو دو ٹرینیں الگ الگ جو حکمرانوں کی ٹرین ہیں وہ تو جاتی اسرائیل امریکہ برطانیہ اور پوری یورپ میں ہیں اور جو عوام و ناس کی ٹرین ہیں وہ بیتل مقدس کی طرف جاتی ہے مسجد اقصہ کی طرف جاتی ہے وہ کشمیر کی طرف جاتی ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف جاتی ہے آقا علیہ السلام کی نموز کی طرف جاتی ہے تو میرا خلا کہ یہ امتحان ہے لیکن چیرے تو چونکہ وہ ہم کے سامنے پہلے ہی نگئے ہیں کہ یہ ان کا کتنا لگاؤ ہے یہ جو آئے ہیں جب میرا خلا باہر تھے تو انہی کی حکومت ہی نون کی انہوں نے آقا علیہ السلام کی نموز کی شیخہ اپنی حکومتوں میں نکال چکے ہیں پھر کتنے احتجاج ہوئے کتنی شہادتیں ہوئی کس کس کے بعد جا کر ایفٹ ہوئی پھر جا کر جو ان کو رسٹور رہی یہ سارے کام اور قرآن پاک کی جب بے حرمت ہی وہاں فرانس میں ہوئی پورا ملک سنا پہ استجاج تھا پی ٹی آئی کی حکومت ہی صاحب نے کہا کہ فرانس کے سبھیر کو جو ان وہ کیک بیک کیا جائے ملک بدر کیا جائے لیکن اس وقت اس وقت کے وزیر آدم نے کہا کہ پورا یورپ نے راز ہو جائے گا تو میرا کھر آپ بہت بے کیا اور آپ نے اس کا ساتھ بھی نہیں دیا چھیک ہوگی سر آپ کو اپنی نا آگے ہیں بے شک ایسے ہی اگر اس جاتے تلاش کرنی ہے تو اس طرف جو انہا پڑا راستہ سر بے شک ایسے ہی ہے لہذا صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے امیر جماعت اسلامی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے حملوں پر خاموش رہنا اسرائیل کا ساتھ دینے کے مترادب ہے تو کیا پاکستان کے حکومت کو یہاں ایکشن لینا چاہیے انہیں غزہ کا ساتھ دینے کا اعلان کرنا چاہیے اور اس مارچ کا حصہ بھی بننا چاہیے بلکل اپنی سطح پر جس طرح امیر جماعت اسلامی نے کہا ہے بلکل صحیح کہا ہے بلکل جانا چاہیے مارچ میں دوسری سے ایسے جماعتوں کو بھی ساتھ جانا چاہیے آرمی شیو نے بھرپور طریقے سے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں تو اس سلطح میں جتنا بھی ہو سکتا ہے پاکستان کو عالمی سطح پر جیسے جو اس پر پریشرائز کرنا چاہیے دنیا میں کئی جتنا رضا میں مسلمانوں پر جو حرکیت اس نے اسٹائیل نے کیا ہے بلکل بزمت کی جائے کام میں اور بھرپورتی پر سے اپنا اس لیبل پر بھی ہو سفارتی سطح پر ہو یا مارچ کرنے پر ہو تو اس سلطح میں کوئی قصر نہیں چھوڑنی چاہیے بلکل جماعت اسلامی کے ساتھ دوسری جماعتوں کوئی کیوں کہ یہ کسی سیاسی جماعت کا مقصہ نہیں ہوں امت مسلمہ کا مسئلہ ہے اس لیے تو بھرپورت طریقے سے جس جس کو بھی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں کو آنا چاہیے بلکل بھرپورت طریقے سے آ کے اپنا حق ادا کرنا چاہیے کہ جی اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تو بلکل کرنا چاہیے انہوں نے اعلان کر دیا بلکہ دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی کرنا چاہیے جس میں کسی کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے دوسری سیاسی مسئلہ تو ہوتے رہتے ہیں بلکل یہ مسئلہ سب سے آنا چاہیے سر جس طرح سے ابھی جماعت اسلامی نے مارچ کا اعلان کیا لیکن اس کے محرکات یا مطالبات کا اعلان نہیں کیا آپ نہیں سمجھتے اس میں سیز فائر کا فوری مطالبہ بھی ہونا چاہیے بلکل مطالبہ تو کریں گے سیز فائر جس میں مطالبہ تو کریں گے سیز فائر کا مطالبہ تو کومنٹ کی جاتا اس نے برا منع ہے اس بات کو اسرائیل کا اسرائیل تو پوری مطالبہ پر اترا ہوا بلکل امریکہ کی ہے برزیل نے جب سیز فائر کی قراردار دی تو اس کو بھی امریکہ نے ہی ویٹو کر دیا بلکل بلکل اس کو تو دیکھیں اس کے لیے تو سب لوگوں کو آنا چاہیے وائیسی کو بھی اپنا پر پور کردار ادا کرنا چاہیے اس طرح خموشی سے بیٹھ کے نہیں کام کرنا چاہیے بلکہ اسرائیل تو اس وقت پوری جاریت پر اترا ہوا ہے اور کتنے دن ہوگئے مسلمانوں پر مسلسل بچوں پر آپ دیکھ لیں کہ اس پر میں دکھ والی بات ہے کہ کچھ ہی نہیں کیا جا گیا امریکہ اپنی تلکل اس کی سپورٹ کر رہا ہے امریکہ کو چاہیے اس وقت روکنے کے لیے آگے اپنا کرنا چاہیے بلکل سے ان کو سیاد بھی فرام کر رہا ہے اپنے بیڑے بیڑے بھی اتر پہنچائے ہوئے ہیں تاکہ ظاہر ہے اس کے پیچھے تو امریکہ کی پھل بدماشی ہے وہ بھی ساتھ میں اس کو کر رہا ہے اور میں اگر روک نہ ہوتا ہے کہاں ایک پھر سارے اسلامی ممالک اس پر چیہ رہے ہیں کہ اس کو سی سوائر یہ بند کیا جائے اس کو اسرائیل کی بدماشی کو ختم کیا جائے لیکن امریکہ جہاں ہے وہ سپورٹ بھی کر رہا ہے وہ جہاں اس نے ٹھیک ہوگئے سر آپ کا اپنی نا آگیا حنیف کمر صاحب آپ کے کہنا چاہیں گے جساں سے ابھی ہم بات کریں تمام مسلم امہ کو اس وقت یک جا ہونے کی ضرورت ہے مسلم ممالک کو بالخصوص عرب ممالک کے اتحاد کی ضرورت ہے کہ وہ بھی کوئی مشترکہ لائے مل تیہ کریں وہ بھی کوئی مشترکہ بیانیاں جاری کریں جیسے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی کر چکے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ مسلم دنیا کی خاموشی اس وقت سب سے بڑا سوالیاں نشان ہیں مسلم دنیا کی خاموشی واقعی ایک سوالیاں نشان ہے لیکن اس وقت جو فلسطین کو اور غزہ کے لوگوں کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ امن ہے کہ ہر قیمت پہ وہاں پہ امن ہونا چاہیے جنگ بند ہونی چاہیے اور جو وہاں پہ جس طرح کے سسپتے بلکتے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے یہ سب سے پہلی پرائیٹی غزہ کے لوگوں کی یہ ہے اگر اس امن کے قیام میں ہم کوئی ان کے ہلپ کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ ضرور کرنی چاہیے احتجاج بھی ہوں مارچ بھی ہوں سارا کچھ ہوتا رہے لیکن گراؤنٹ ریالیٹیز ایک تو ہے جذباتیت گراؤنٹ ریالیٹیز گراؤنٹ ریالیٹیز یہ ہے کہ اس وقت یہودی اسرائیلی یہودی حکومت کی پشت پہ پوری کی پوری مسیحی دنیا کھڑی ہو گیا ہے آپ دیکھیں برطانیہ آپ دیکھیں یورپ آپ دیکھیں امریکہ وہاں کی حکومتیں مسیحی حکومتیں ہیں وہ ساری کی ساری پیچھے کھڑی ہو گئی ہیں یہودی کی حکومت کے اور اس کی پشت پڑائی میں یہ سارا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ تو ہمیں نہ صرف احتجاج کرنا چاہیے بلکہ ہمارے علماء دین کو سکالرز کو عالم مسیحیت کے ساتھ بھی ایک ڈائلاغ کرنا چاہیے ان کو بھی یہ بتانا چاہیے مسیحیوں کو بھی کہ یہ دیکھیں یہ یہود وہ ہیں جنہوں نے آپ کے پیغمبروں کی تقضیب کی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت یائیہ علیہ السلام کا سر کاٹ کر ایک رکاستہ کے قدموں میں رکھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو مسلوب کرنے کی کوشش کی ان کی تقضیب کی ان پہ تحمت کی ان کی والدہ ماجدہ پہ تحمتیں لگائیں تو یہ وہ لوگ ہیں اور آج سارے کے سارے وہ مسیحی جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کو لیجٹیمیسی دے رہے ہیں یہ عالم اسلام کے مبلغین کو رہنماؤں کو ڈائل آگ کرنا چاہیے بلکل یہ کرنے کے ذریعے ہوتا ہے سر آپ کا اپینین آگیا ذرا ہم اس حوالے سے پوپ صاحب کے ساتھ بھی ڈائل آگ کرنا چاہیے اور پوپ صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ وہ خود مزمت کریں اسرائیل کے نقنابات کی اور پریشر ڈالیں اسرائیل پر کہ وہ جنگ بندی کریں ٹھیک ہوگی سر آپ کا اپینین آگیا ذرا اس حوالے سے پبلک پول کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کیا اس میں نگران حکومت یعنی کہ اس غزہ مارچ میں نگران حکومت سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کرنی چاہیے ایتی سیکس پرسنٹ یہی ڈیمانڈ کریں جبکہ فورٹین پرسنٹ کو ایسا نہیں لگتا اپنے تمام اہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیس آگاہ کیا اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے اللہ حنی کے بان